بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَنَ فَغُمِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتْتَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترہ کرتا ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلًّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن خدا کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی وَأَنَّهُمْ ظَنُّو كَمَا ظَنَنَتُمْ أَلًّا يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا وَأَنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُحُبًا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چاوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابًا وَصَدًا اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَغٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْثًا وَلَا رَهَقًا اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَائِكَ تَحَرَّوْرَشَرَ اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزق کا ایندھن بنے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا هُمْ مَا آَنْ غَدَقَا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے مو پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد حجوم کر لینے کو تھے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجْدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا یہ بھی کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پنہا نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پنہا نہیں دیکھتا قُلْ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ہاں خدا کی طرف سے آکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے اور جو شخص خدا اور اس کے پیغامبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُعْدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے قُلْ اِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُعْدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدد دراست کر دی ہے عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرْ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات نصفہو او انقص منہ قلیلا یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم اوزد علیہ وردت للقرآن ترتیلا یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دو کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا اے اہلِ مکہ جس طرح ہم نے فیراؤن کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا سو فیراؤن نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ دیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانوگے تو اس دن سے کیوں کر بچ ہوگے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور الرحيم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکوگے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لئے آگے بھیجوگے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور سلے میں بزرگ تر پاؤگے اور خدا سے بخشش مانگتے رہو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایجوہ المدفد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو اٹھو اور ہدایت کر دو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو اور اپنے پروردگار کیلئے صبر کرو جب سور پھوکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذِينَ يَوْمٌ عَسِيرٌ وہ دن مشکل کا دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور مالِ کسیر دیا وَبَنِينَ شُهُودًا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیئے وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور ہر طرح کے سامان میں وسط دی ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ اس نے فکر کیا اور تجویز کی فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ نَظَرُ پھر تامل کیا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ پھر تیوری چڑھائی اور مو بگاڑ لیا ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے سَأُسْلِهِ سَقَرُ ہمان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَو وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لَوْوَاحَةٌ لِّلْبَشَرُ اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ اس پر انیس داروغہ ہیں صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ